موسیقی اسلام علیکم بیورز آج میں مجود ہوں جی لاہور میں لاہور جیسا کہ آپ کو پتا ہے خوبصورت شہروں میں شمار ہوتا ہے اس کا یہاں پر ایک بہت بڑا کتب خانہ برسغیر کا بنایا گیا تھا جو کہ 1884 میں لاہور میں قائم ہوا گورنر جارج کی خواہش پر اس لائبریری کو قائم کیا گیا اور گورنر نے 75 کتابوں کا تحفہ دیا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو خوبصورت بلڈنگ ہے یہ حسین اور دلکش بلڈنگ مغل شہنشاہ کے خاص وزیر اور گورنر علی مددین عرف نواب وزیر خان نے 1635 میں یہ بارہ دری قائم کی اس امارت کے چار برج ہیں جو کہ بہت دلکش نظر آتے ہیں اور اس کے اندر خوبصورت محرابیں قائم کی گئی ہیں یہ دیکھئے خوبصورت محرابیں یہ پاکستان کا سب سے بڑا کتب خانہ ہے اس میں تقریباً چار لاکھ کے قریب جو ہیں وہ کتابیں موجود ہیں لائبریری پانچ بلاک پر مشتمل ہیں 1635 میں اس کے بعد 1639 میں پھر 1949 میں اور پھر 1968 اور 1962 میں یہ بلاک پائم کی یہاں سینکلوں کے حساب سے لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے لائبریری میں انگریزی، اردو، فارسی، عربی اور پنجابی میں علم کے تمام شعبوں کی کتابوں کا زخیرہ موجود ہے اور اس میں کتابیں، میکزین، اخبارات کے پچھلے نمبروں کی پابند جلدیں، ریپورٹس پنجاب، پاکستان اور غیر منقسم، ہندوستان کے پرانے گزٹ اور پندرہ سو سے زیادہ مخطوطات شامل ہیں بارہ دری وزیر خان کے یہ دروازے دیکھئے آج بھی بلکل قائم ہے اس کا کلر اتر چکا ہے اور یہ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں یہاں سے جاتی ہیں لیکن بند ہیں اوپر سے آپ کو دکھا نہیں سکتا یہاں سامنے فونٹین ہے چاروں طرف خوبصورت فونٹین موجود ہے یہ اوپر والا کچھ حصہ آپ کو دکھا رہا ہوں وزیر خان بارہ دری بہت ہی خوبصورت مقام ہے جو کہ میوزیم لاہور مار روڈ کے بلکل قریب ہے انارگلی کے بھی بلکل یہ پاس ہی ہے جب کبھی آپ آئیں یہاں کا وزر ضرور کریں یہ میوزیم ہے لائبریری کے بلکل بائک سیڈ پہ ہے اس کا بھی وزر آپ کو کروائیں گے لائبریری کے دیگر بلوکس میں سے ایک آڈیٹوریم اور بیتل قرآن سیکشن جو ہے وہ موجود ہے گورمنٹ پبلک لائبری لاہور تقریباً ایک سو اٹھتی سال سے بلا امتیاز رنگ و نسل علم کے متلاشی لوگوں کی ضروریات کو پورا تک رہی ہے موسیقی